کیا نام ہے؟ محوش کیا کرتے ہو محوش؟ گھر میں رہتی ہوں آس بائپ آس بائپ ہو؟ کس کی ساتھ شادی ہوئی؟ عطام عمد کیسا کون ہے عطام عمد؟ میرے حیزبر نان کیا کرتے ہیں؟ زمین کا کام کرتے ہیں پہلی شادی ہے؟ ہنج آپ کی؟ ہنج ان کی؟ ان کی دوسری شادی ہے ان کی دوسری، کب ہو بھی تھی شادی؟ آٹھ سال پہلے آٹھ سال پہلے، تیز کیا لگتا ہے آپ کا؟ میں اس کی نانی لکھنی ہوں رشتے میں ستیلی نان نہیں ہوں؟ ٹھیک شباز کون تھا؟ وہ دوست تھا دوست تھا؟ کب سے؟ تین سال سے آٹھ سال پہلے شادی ہوئی؟ یہ شادی کے بعد دوستی ہوئی؟ ہاں جی کیسے ہوئی تھی دوستی؟ ادھر عشر بزار میں آئے تھے وہاں پہ اس نے نمبر دیا تھا ملا تھے؟ نہیں نمبر دیا تھا نمبر دیا تھا؟ میں اور میرا ہزبن شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے پھر یہ پلاننگ کیا ہوئی؟ یہ عریض والا معاملہ کیسے ہوا؟ اگواہ کیسے ہوا؟ سر، تین سال سے وہ میرا دوست تھا تو میں میری سسرال کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا سب کچھ اس کو بتا تھا تو میں نے نہیں اس کو کچھ بھی کہا وہ اس نے خود ہی کیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اچھا؟ ہنج آپ بے قصور ہو؟ کیوں پکڑا ہے پولیس نے آپ کو؟ سر، میں نے جب بچہ اگواہ ہوئے تو ہم ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو وہ لاہور رہتے ہیں وہ لاہور رہتے ہیں جب بچہ اگواہ ہوئے تو ہم Bali آئے ہوئے ہیں ویڈیو تصویریں دکھائیں ہیں موبائل میں اب میں نے دیکھا تو میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ شباز ہے پھر جب میں گھر گئی ہوں تو میں نے گھر جا کے ٹھل کیا ہے میں نے کہا تصویر میں تم ہی لاگ رہا ہے پہلے اس نے کہا پھر اس نے کہا ہاں ہاں میں ہی ہوں تو کسی کو بطانا نہیں ہے میں نے پیسے لے کے بچے بچہ دے دینا ہے پیسے لے کے پیسے لے کے بچہ دے دینا ہے اچھا تو میری یہ غلطی یہ ہے سر کہ میں نے بتایا نہیں ہے اس بات سے ڈر کے نہیں بتایا کہ پھر میرا ہزبین مجھ سے پوچھے گا کہ تم اس بندے کو کس طرح جانتی ہو اچھا ہنج بے گناہ ہو آپ باقی نہیں میرا گناہ ہے میں نے بتایا نہیں ہے صرف یہ گناہ ہے ہنج بچے ہی آپ نے اگواہ کروایا ہے یہاں پہ تو نہیں سر میں نے نہیں کروایا پھر کتنی بار بات کرتی رہی آپ تو بار بار رابطہ کرتی رہی ہے اس کے ساتھ شباز کے ساتھ سر اس کے ساتھ بات ہوتی تھی میری کیا کیا باتیں ہوتی تھی وہ بتاو پہلے بچہ جب اس نے اگواہ کر لیا پھر اس نے اپنے نمبر بند کر لیا تھے کبھی وہ جو اینا بات کر لیتا تھا میں نے اس کو کہا تھا بچہ دے دو کہا تھا بچہ دے دو ہاں جی پھر اس نے کہا ہم نے پیسے لے کے دینا ہے بچہ صحیح ہاں جی تو وہ تو پیسے لے کے دینے لگا تھا آپ نے کہا نہیں پانچ کڑوڑی لو نہیں سر میں نے اس طرح کا کچھ نہیں کہا وہ خود ہی سب اس طرح کی باتیں کرتے تھے بہت دوستی تھی اس سے قریب بھی دوستی تھی نہیں سر بس بات چیتی ہوتی تھی جوٹ بولتی ہوں نہیں سر کس طرح حسلہ پڑا بچے کو آکر آکر اس سے پیسے لے کے کام پر دوبئی میں سیٹ ہونا تھا نہیں سر میں نے میرے بس تو بہت کچھ تھا مجد ضرورت ہی نہیں تھی سب چیزوں کی شباز کو چائیے تھی پیسے خوبص username کھڑا گیا نہیں سر کھڑ کھڑ نہیں جوٹ کھڑ نہیں میں نے ان کا گرنی دیکھا تھا پہلے جہون پہ ریز لوگ رہتے ہیں اس کا گرنی میں دیکھا گیا کیونکہ وہ ادھر میں کبھی نہیں گئی میرا ہزبینڈ جاتا تھا وہاں پہ میں کبھی نہیں گئی صرف انفرمیشن دی تھی کہ یہاں سے اٹھا لو اتنے میں دیکھ نہیں یہ تو اس کو پہلی پتہ تھا وہ ادھر رہتے ہیں اس طرح وہ مجھ سے بات جو کرتا رہتا تھا اس کو تین سال سے سارا پتہ تھا میسیجز کیوں ڈیلیٹ کی اپنے موبائل کے جو اس کے ساتھ کنورسیشن تھی شباز کے ساتھ سر یہ بچے کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرتا تھا اور بات نہیں کرتا تھا اور میرا ہزبینڈ میرے پاس ہی ہوتا تھا تو پھر اس لئے میں اپنے موبائل میں کچھ رکھتی نہیں تھی پہلے سے یہ بچے کا مسئلہ تو بعد میں بنا نا پہلے ہی میں کچھ نہیں رکھتی تھی موبائل میرا ہزبینڈ میرا موبائل پکڑ لیتا تھا اس لئے ہزبینڈ کی عمر کیا ہے؟ ساٹھ 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 کیوں شادی کیا ہزبینڈ سے؟ گھر والوں نے کروائی گھر والوں نے کروائی تھی؟ رینج میریٹسی؟ چھ بار رئی ہوں میں نے اس کو نہیں کہا تھا یہ کرو اس سے پھر کہ اسی بچے کو گواہ کر رہا ہے جس کی آپ نانی ہو؟ وہ کعشک تھا اور اسی بچے کو گواہ کر رہے ہیں جس کی آپ نانی ہو؟ سر وہ سب کچھ جانتا تھا ان کے بارے میں تو آپ تو کہتی ہیں آپ نہیں جانتی؟ نہیں وہ جانتا تھا سب کچھ تین سال سے پریشتہ تھا تو وہ بات کرتا رہتا تھا پوچھتا رہتا تھا ل Marion ner your house وہ کھا رہیوں co distancing تو پکڑ جا رہیوں گے ؟ نہیں سر شرمند کی فیل ہوگی شرمند کی فیل ہوگی اب کیا ہوگا آپ کے ساتھ سر میرے بچے ہیں دو چھوٹے پہلے نہیں یاد آیا ریز نہیں بچہ کسی کا وہ نہیں بچہ کسی کا ہاں جی وہ بھی بچہ ہے ہاں جی تو پھر اپنے بچے یاد آ رہے ہیں آپ کو اس کا کیا حنت اگر اسے نقصان پنچا دیتے آپ کے دوست آپ کے عاشق اگر اسے نقصان پنچا دیتا سر میں نے اس کو کہا تھا دے دو گھر میں بہت تکلیف چل رہی ہے فیملی میں وہ پہلے تو گھری بتا دیتی گھری سے لیے بس یہی غلطی ہے میں نے میرے میرے دار گئی تھی میں نے کہا کہ پھر میرا ہزبینڈ کہے گا تم کس طرح جانتی ہے اس کو اس ہزبینڈ سے دو بچے ہیں ہاں جی تو اس ہزبینڈ کی مجودگی میں تین سال سے اس کے ساتھ تعلق صاحب کا یہ میرے ہزبینڈ کا ایک سور ہے جو اس طرح کے بندے کے ساتھ میرا تعلق تھا ہاں وہ بتاو وہ کیوں آپ کسور ہے ان کا گھر والی جو ملازم ہے ان کے ساتھ رشتہ تھا تو بس اس طرح میں بھی بات کر لیتی تھی آپ پہلے بھی سچ نہیں بول رہی مزید الزام لگا رہی ہو اپنا کوئی اطراف نہیں گر ہوگی کوئی کوئی کوف نہیں ہے سری الزام نہیں ہے سچ ہے میرے ہزبینڈ چھوٹ نہیں بولتے جھوٹ نہیں بولتے نہیں وہ بتا دیں گے اگر آپ پوچھیں گے چھوٹ نہیں ان کا قصور تک اس کے ساتھ تعلق بنا لیا آپ نے بتاؤ اب تو آپ کو سزا ملنی ہے کیا ملنی چاہیے سزا غلطی مانتی ہیں آپ غلطی ہو ہاں جی یہی غلطی ہو یہ بتایا نہیں کسی کو اس کے علاوہ اقواہ میں ملبث نہیں آیا نہیں میں نے اس کو یہ بعد میں مجھے پتا چل گیا تھا سارا ہی یہ نہیں بتایا مجھے پتا ہے بس کیسے پکڑی گئی پلیس والی ادھر لے کے آپ پکڑ کے لے آئے پر ہاں جی ماننا ان کے سامنے ہاں جی ان کے سامنے کیا ماننا پولیس والوں کے سامنے یہ ہی کہا ہے کیا یہ جو کہہ رہی ہوں سب کچ کیا آپ کو نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا بعد میں پتا چل گیا تھا مجھے جب انہوں نے تصویریں اور ویڈیو دکھائیں ہیں موبائل میں کہ یہ بچے کو اس طرح پکڑا ہوا ہے تو میں نے اسے پہچا لیا تھا کہ یہ وہی ہے پھر میں نے پوچھا پہلے اس نے کہا نہیں پھر بعد میں کہا ہاں میں آئی ہوں ناظرین پانچ سالہ معصوم مریض کو کڑوڑو پہ تاوان کے لیے اغواہ کرنے والے دو مرکزی ملزمان تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں لیکن اس کیس میں ستیلی نانی جو پولیس کی حراست میں ہے اسے بھی انجام تک پہنچنا جائی ہے اور اس کیس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں بھی لالچ اور حوث غور سے دکھائی دیتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رشتوں کو قربان نہ کریں تو لالچ اور حوث سے پرہیز کریں تاکہ اس طرح کے بھیانک انجام سے بچا جا سکے اپنے اردگیرد ہونے والے جرم کو پوری ون فائف پر ریپورٹ کیجئے اپنے مزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نگے با